بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ صلات والسلام على رسول اللہ ومن والاہم صدر جلسہ اور اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران اور یہاں پر موجود میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں دوستوں اور بچوں کسی بھی قوم کے لئے بچے اور نوع عمر اس کا قیمتی سرمایہ ہوتا ہے قوم کا مستقبل یہی نونحال ہوتے ہیں جو آج بظاہر اپنے بچپنے کی زندگی گزارتے ہیں لیکن کل کو مستقبل قوم کا انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے اس لئے جو قوم اپنے نونحالوں کی فکر کرتی ہیں اور ان کو آگے بڑھانے کے لئے کوششے کرتی ہیں وہ قوم بڑی مبارک بات کی مستقبل میں آج آپ لوگوں کو بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ جو پروگرام آپ نے منقد کیا ہے یہ اپنے نونحالوں کی حوصلہ افضائی کے لئے نونحال اپنی محنت بچے کرتے ہیں لیکن جب اوپر سے ان کو ترغیب ملتی ہے شوق ملتا ہے تو انسانی فطرت ہے کہ وہ خود بخود آگے بڑھنا شروع کر گئے اس لئے قرآن نے بھی اچھے اعمال میں لوگوں کو آگے بڑھانے کے لئے اپنے آپ کو صحیح راستے پر لگانے کے لئے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کر گئے اور وہاں پر اللہ کی طرف سے جو انعامات حاصل ہونے والے ہیں اس کا حوالہ دے کر لوگوں کو درغیب دیں اس لئے کہ انسانی نفسیات ہے کہ جب اس کو کسی چیز کی خوبی بتائی جاتی ہے اور انعامات کا لالوش دیا جاتا ہے تو لوگ خود بہت آگے بڑھ جاتے ہیں تو قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ انسانوں کو بنانے والے ہیں جو لوگوں کی نفسیات سے بھی واقع ہے تو اللہ تعالی نے جگہ جگہ قرآن مجید میں لوگوں کو ترغیب دینے کے لئے آگے بڑھانے کے لئے اپنی نعمتوں کی حصول کا تذکرہ کیا کہ فلاں کام کریں گے اللہ کی فلاں نعمت ملے گی جنت میں فلاں نعمتیں ملے گی اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے لوگوں کو ترغیب دی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا جب کسی کام پر لوگوں کو اُبھارنا چاہتے تھے تو آخرت میں اس کے کیا فضائل حاصل ہونے والے ہیں کیا ثواب آخرت میں ملنے والا ہے اس کا تذکرہ کرتے تھے نماز کی ترغیب دیتے تھے تو نماز کے فضائل بیان کرتے تھے کتنا ثواب ملنے والا ہے آخرت میں کیا نعمتیں ملنے والی ہیں ایسی ہی تذکر چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب سے کام لیتے تھے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جہاد میں بھی جو نوجوان آگے بڑھ چڑھ کر زیادہ کارنامی انجام دیتا تھا اس کو باقاعدہ مال غنیمت میں جو حصہ ملتا ہے اس کے علاوہ مزید چیزوں سے نماز دیتے تھے بلکہ بعض مرتبہ لوگوں کو جنگ سے پہلے بھی ترغیب دیتے تھے کہ جو بڑے بڑے جسمنوں کو مارے گا اس کا جو سلب ہوگا یعنی اس کی جو ہتھیار ہوں گے وہ اس کو دیے جائیں گے اس طرح سے ان کو ترغیب دی جاتی تھی تاکہ وہ آگے بڑھا آخرت میں جو نعمتیں ملتی ہیں اس کی بھی ترغیب دی جاتی تھی اور دنیا میں جو ان کو ایک انسان ہونے کے ناتے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں حالانکہ صحابہ اس مقصد کے لئے جاتے نہیں تھے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جوش دلانے کے لئے ان کو آگے بڑھانے کے لئے ان کو شوق دلانے کے لئے اس طرح سے انعامات سے نمازنے کا بھی اعلان کرتے تھے فہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ بچوں کو ایوار دے کر آپ ان کو خوش کر کے وقت بھی کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ آپ جو ان کو انعام دیتے ہیں اس سے ان کی حمد بھی بڑھتی ہے ان کو حوصلہ ملتا ہے ان کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے اگر آپ کی ان انعامات کی وجہ سے اور یہاں بلا کر آپ نے ان کو جو اعزاز کیا ہے اس کی وجہ سے اگر ایک نوجوان بھی آگے بڑھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو بنانے کی ترقی کی راہ پر لگانے کی کوشش کی تو آپ یقین مانیے نہ صرف یہ پروگرام کامیاب ہے بلکہ آپ کی ہر کوشش کامیاب مانی جائے گی تو اس لیے نوجوان اور بچوں کو آگے بنانے میں بڑوں کا بھی بڑا کردار رہتا ہے جیسے ماں باپ کا کردار رہتا ہے معلم اور ٹیچرز کا کردار رہتا ہے ویسے ہی ماحول اور سرپرستوں کا بھی بڑا کردار رہتا ہے کہ وہ اپنی ترغیب اور سوق اور انعامات کے دریئے سے ان کو آگے بڑھایا کرتے ہیں اور اسی سے قوم آگے بڑھتی ہے اسی سے نئی نسل آگے بڑھتی ہے اور یہی سے امت کو پھر ایسے لوگ ملتے ہیں جن لوگوں کی ہم امید کرتے ہیں تو آپ اس کو معمولی نہ سمجھئے ایسی چیزوں کے ذریعے سے آپ اپنے بچوں کو ترغیب دیتے رہیے اور اپنی سرپرستی سے ان کی رہبری کرتے رہیے دیکھئے بچے بچی ہوتے ہیں کمزوریاں ان کے اندر ہوتی ہیں بچے سیکھنے کے لیے آتے ہیں بچے بننے کے لیے آتے ہیں سب کچھ کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر آتا نہیں ہے کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ بچہ بچہ ہی ہوتا ہے اگر جو نبی ہی کیوں نہ بچپنے میں سب کی آدتیں ایکسا ہوتی ہیں ہم لوگ اپنا بچپنہ کیس طرح سے گزار چکے ہیں ہمارے اندر کیا کمزوریاں تھے اگر ہمارے ماں باپ ہمارے سرپرست حضرات اگر ایسے ہی چھوڑتے ہیں ہم کو فکر نہ کرتے تو ہم کیسے آگے پانسا کرتے ہیں تو بچوں کی کمزوریاں سے بچوں کی شہارتوں سے ان کو ڈانٹ کر ان کو دھمکا کر ان کی حمد بست نہ کریں ان کے حوصلوں کو نہ توڑیں ان کو نا امید نہ کریں بلکہ حوصلہ تھے ان کو ان کی چیزوں کو برداشت کریں اور صحیح کیا روح دے سکتے ہیں کس طرح سے پوزیدی طریقے پر مصبت طریقے پر محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ہم ان کا رخ مون سکتے ہیں اس کے لئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اگر ہم صرف ڈانٹ ڈبد ہی کو سہانہ بنائیں گے تو پھر یہ بچے ہمارے قریب بھی نہیں آئیں گے اور ہماری بات سننے کے لئے تیار بھی نہیں ہوں گے جب قریب نہ آئیں گے بات نہیں سنیں گے تو پھر ان کے آگے بانے کے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تجربات سے اپنے بچوں کو بھی واقف کرائیں ہم اپنے بچوں کی ترقی میں اپنا بھی کوئی حصہ شامل کریں اپنی بھی کوئی صلاحیت شامل کریں اور اپنی طرف سے بھی اپنے تجربات کی روشنی میں ان کو آگے بڑھائیں تو پھر آپ اپنی بچوں کو محلے کے بچوں کو بھی اپنے آس پاس اڑوس پڑوس کے بچوں کو بھی اپنے بچوں کی طرح سمجھیں اپنے بچوں اور ان کے بچوں کے درمیان فرق نہ کریں ہمارا بچہ میرا بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچہ ہے آگے چل کر وہ اچھا ہو جائے گا لیکن دوسرا بچہ دوسرے کا بچہ بوسی کا بچہ محلے کا بچہ اگر اس سے وہی کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر ہمارا پوڑا چڑ جاتا ہے ہمارا پریسر ہائے ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کو ڈانٹنے لگتے ہیں تو یہ فرق اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے بڑے اور چھوٹوں کے درمیان تعلقات کم ہو رہے ہیں اب یہی بچے جب ان کو ڈانٹہ ڈھپتا جاتا ہے اندر ان کے اندر ایک قسم کی نفرت پیدا ہوتی ہے اور ایک قسم کے مقابلے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے نتیجہ کیا رہا ہو گیا اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہر محلے میں ہر علاقے میں چھوٹے بڑوں کے درمیان تفریق ہو رہی ہیں اور پھر ادارے بٹھنے لگے ہیں یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے اس کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے تو یہ آج کا ڈلسہ یہ پیغام آپ کو دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کی جیسے گھر میں فکر کرتے ہیں محلے کے بچوں کو بھی اپنا سمجھ کر ان کی بھی فکر کریں کیسے ہمارے محلے کے بچے یہ آگے چل کر ہمارے لئے کارامت کیسے ہو سکتے ہیں کیسے کارامت ہو سکتے ہیں کس طرح سے ان کو صحیح رخ دے کر ہمیں کارامت انسان بنا سکتے ہیں اس کے لئے جو تدبیریں ہو سکتی ہیں اس کی کوشش کریں پھر دیکھئے وہ بچے آگے بڑھیں گے وہ آگے چل کر کوئی کام کریں گے ان کی وجہ سے جتنی خدمت قوم و ملت جتنا قوم و ملت کا نام روشن ہوگا ان ساری چیزوں میں ہمارا بھی اپنا حصہ ہوگا دوسری چیز ہمارے نونیحال اور نوجوان ہیں آپ کے اندر اپنی جذبات ہیں آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ میں قیمتی انسان کیسے بنوں دیکھئے کوئی ماں کے پیٹ سے بن کر آتا نہیں ہے سب محنت کر کے بنتے ہیں کوشش کر کے بنتے ہیں ان کی اپنی ترقی میں اپنی کوششیں سب سے زیادہ ہوتی ہیں باقی جو سورسس ہوتے ہیں اس کا بھی حصہ ہوتا ہے لیکن بچوں کی ترقی میں نوجوانوں کی ترقی میں سب سے بڑا حصہ خود ان کا اپنا جو انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے جو نوجوان آگے بڑھنا چاہتا ہے صحیح عزم کے ساتھ صحیح حوصلے کے ساتھ سچے جذبے کے ساتھ اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کو آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتی نہ فقر و فاقہ روک سکتا ہے نہ ماحول کی مخالفت روک سکتی ہے نہ بیماریاں روک سکتی ہے نہ اور کوئی چیز روک سکتی ہے ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں کیسے معذور بچے جو چل نہیں سکتے ہیں اپنا کام خود سے پوری طرح کر نہیں سکتے ہیں لیکن جب ان کے اندر جذبہ پیدا ہوا جب انہوں نے کچھ کرنے کو ٹھان لیا آگے بڑھنے کے لئے انہوں نے کوشش کی تو ایسے کمزور بچے جن کو شاید ان کے گھر والے اپنے اوپر بوش سمجھتے ہوں گے انہوں نے محنت کر کے وہ کام کر دکھایا یہ اچھے اچھے ہٹے کٹے نوجوان صلاحیتوں والے صحت والے وہ کام نہیں کر سکے چنانچہ کتنے واقعات آپ روزانہ اخبار میں دیکھتے ہیں کہ معذور لڑکوں نے کتنا بڑا کارنما انجام دیا تو آگے بڑھنے کا جذبہ ہونا چاہیے ولولا ہونا چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے پھر کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی آپ دنیا کی تاریخ پڑھئے اکثر بڑے لوگ وہ بنے ہیں جن کی پرورش غریب ماحول میں ہوئی غریب خاندانوں میں ہوئی حالات آئے پریشانیاں آئیں مجبوریاں ساتھ میں تھی لیکن دل میں طلب تھی دل میں شوق تھی ہمت تھی حوصلہ تھی محنت تھی کوشش تھی کہ اللہ نے ان کو بھوت آگے بڑھا دیا اور دنیا کی ترقی میں وہ کام انہوں نے کیا اچھے اچھے گھر میں پروان چڑھنے والے وہ کام نہیں کر سکتے تو اس لیے میں اپنے بچوں سے نونیحالوں سے کہوں گا آپ اب بچپن ہی سے اپنے دل میں بڑے بڑی نیتے کریں بڑے بڑے جذبات پیدا کریں آپ معصوم ہیں آپ کی معصوم نیتیں آپ کے معصوم جذبات یہ اللہ کو ہوت پسند ہے عام طور پر دیکھا جاتا ہے جو بچے بچپن میں اچھا سوچتے ہیں بڑی چیزیں سوچتے ہیں بڑا ارادہ کرتے ہیں بڑا حوصلہ ان کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بچپن کے جذبات کی لاج رکھ کر ان کو آگے بڑاتے ہیں اور ترقی کے مناظی پر ان کو اللہ تعالیٰ چڑھا دیتے ہیں تو آپ بڑی نیت کیجئے اور اس کے پیچھے محنت کیجئے اپنے آپ کو قیمت بنانے کی کوشش کیجئے اس کے لئے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنیئے اپنے وقت کو قیمتی بنائیے ادھر ادھر کی چیزوں میں کھیل میں تماشوں میں گھومنے میں باتیں کرنے میں ادھر ادھر کی ہاکنے میں آپ اپنا وقت زائنے کیجئے یہ وقت بڑا قیمتی ہے وقت آپ کی زندگی سے چلا جائے تو پھر واپس نہیں آتا ہے آپ کا پیسے کا نقصان ہو جائے پیسہ مل سکتا ہے آپ کی قیمتی چیز کھو جائے چیز مل سکتی ہے دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو جانے کے بعد آتی نہیں ہے وہ ہے وقت گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں جو وقت چلا گیا تو پھر واپس نہیں آتا ہے آپ اپنے وقت کی حفاظت کیجئے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیے آپ کا ایک ایک پل آپ کی ایک ایک زندگی کا ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ ایک ایک سیکنڈ آپ کے لئے قیمتی ہے آپ آگے چل کر افسوس نہ کریں آج اگر ہم اپنے وقت کی قدر نہ کریں گے آج اگر ہم اپنی آپ کو قیمتی بنانے میں توجہ نہیں دیں گے اپنی پڑائی پر زیادہ توجہ نہیں دیں گے آگے چل کر افسوس کریں گے جب وقت ہاتھ سے نکل جائے گا موقع نکل جائے گا اس وقت روئیں گے افسوس کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں اپنی تعلیم پر پوری توجہ دیں ایسا ابھی سر نے آپ کو بتایا کہ کن میدان میں ہاتھ آگے بڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے کس طرح سے ترقی کے میدان کو چوز کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایسے ذمہ داروں سے جو تعلیمی اداروں میں لوگوں کی رہبری کرتے ہیں سرپرستی کرتے ہیں ان کے پاس جائیں ایسے لوگوں کے پاس جائیں ان سے مشورہ کریں کہ میں کس میدان میں آگے بڑھ سکتا ہوں میرے لیے کونسی فیلڈ چوز کرنا زیادہ بہتر ہے آپ جس فیلڈ میں جاتے ہیں ایسے جو ماہر اور اس کی اسپیشلس ہیں ان کے پاس جائیں ان سے رائے مشورہ لیں اور ان کے رائے مشورہ سے آگے بڑھیں خود سے کوئی فیصلہ نہ کریں یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اس سے آپ اپنے مستقبل کو برباد نہ کریں آپ وہ کام کریں ایسی چیزیں پڑھیں جس سے آپ مستقبل میں کچھ کر سکیں آپ کی زندگی کو بھی فائدہ پہنچیں ملت کو بھی فائدہ پہنچیں ملک کو بھی فائدہ پہنچیں دنیا کو بھی فائدہ پہنچیں کچھ دینے والے بن جائیں دنیا کو کوئی نئی چیز دینے والے بن جائیں دنیا کے سامنے کوئی نئی چیز رکھنے والے بن جائے یہ روٹینی چیز گھومنے والی چیز وہی چیز کسی کے پیچھے پیچھے چلنا اس سے انسان ترقی نہیں کر سکتا ہے آپ کا اپنا ویجن ہونا چاہیے آپ کے اندر نئی نئی کریوٹی سوچ ہونی چاہیے نئی نئی تھنکنگ آپ کو اپنے اندر لانا چاہیے نئے نئے میدان کو آپ کو دلاش کرنا چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے اس کے لئے جو فل کے ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر آپ اپنا مشورہ کریں ان کے سامنے ساری چیزیں رکھیں پھر ان کے مشوروں کی روشنی میں آپ آگے بڑھیں پھر دیکھئے کم وقت میں آپ زیادہ کام کر سکیں گے ایسے ہی جیسے تعلیمی میدان میں آپ اپنے آپ کو بنائیں اپنا کرکٹر بھی مرانے کی کوشش کریں خالی تعلیم بغیر اخلاق بغیر سیرت بغیر کرکٹر کہ کوئی مفید نہیں ہو سکتی ہے جیسے برتن ہوتا ہے برتن اچھا ہوتا ہے تو دودھ ڈالا جائے تو دودھ اچھا رہتا ہے گندے برتن میں دودھ ڈالا جائے گا دودھ پڑ جائے گا ایسے ہمارا کرکٹر اچھا نہیں ہوگا ہماری سیرت اچھی نہیں ہوگی ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اور پھر بڑے سی بڑے ہم ڈگری حاصل کریں گے تو اس ڈگری کا بھی ہم اعتماد اس ڈگری کی بھی ہم تحرین کریں گے اپنے کرکٹر کی وجہ سے جب کرکٹر برباد ہوگا تو ڈگریہ ہمیں عزت نہیں دے سکتی تو اپنا کرکٹر بنانے کی کوشش کریں اخلاق بنانے کی کوشش کریں اپنے بڑوں کی باتوں کو سنیں والدین کی باتوں کو سنیں محلے کے جو ذمہ دار آپ کو ٹوکے ان کی بات کو سنیں اس لیے کہ وہ آپ کے بھلے کے لیے کہتے ہیں آپ کی اصلاح کے لیے کہتے ہیں اگر ہم کسی کی بات کو سنیں گے نہیں کوئی دانٹے کوئی نصیت کریں ہم اس کو ایسے ہڑا دیں گے یا اس کی سلسلے میں ریاکشن میں آ کر الٹی سیدھی باتیں کریں گے نقصان ہمارا تو اس لیے اپنے آپ کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں اور اپنی پڑھائی پر اپنے کرکٹر پر توجہ دیں اور اچھے سے اچھا انسان دنیا میں آپ کیسے بن کر ثابت کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اچھی جذبات سے نیت کریں آپ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی اور آخری چیز آپ پڑھیں اسی وقت سے اپنے اندر ایک جذبات رکھیں کہ مجھے اپنی قوم اور اپنی ملت اور اپنی ملک کے خدمت کرنی ہے اس اعتماد سے آپ میدانوں کو تلاش کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ پڑھائی آپ کو دنیا میں بھی کام دے گی آخرت میں بھی کام دے گی میں پھر ایک بار مبارک بات دیتا ہوں یہاں کے ذمہ داروں کو اس پروگرام کے انتظام کرنے والوں کو یہاں کے سرپرستوں کو اور ان نونہالوں اور بچوں کو جن کی حوصلہ افجائی کے لئے پروگرام رکھا جا رہا ہے اللہ تعالی مبارک کریں اور کامیابی اور ترقی کے راستے پر سب کو کامزن کریں اور اپنے رضا سے ہم سب کو نمازیں آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين